میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج بات کریں گے ہیدر آباد کے جو دس دن پہلے ویٹنری ڈاکٹر تھیں جن کو ریپ کیا گیا تھا اور جندہ جلائے گیا تھا اس کے جو چار اکیوز تھے آج پولیس نے ان کا انکاؤنٹر کیا ہے اس انکاؤنٹر کے بارے میں ہمارے ساتھ ہیں زاکر بھائی اس پہ روشنی ڈالیں گے اور اس کو سمجھنی کی کوشش کریں گے ایسا کیوں ہوا زاکر بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو انکاؤنٹر ہوا آج صبح ہوا آج صبح تو صبح کی وہ کہانی ہے تھوڑی روشنی ڈالیں گے کیا ہوا انکاؤنٹر ہوا تھا تو جو پولیس کی پولیس کی پولیس ہے تو آج چھے پولیس اقورنگ ٹو پولیس ان کو ریکنسٹرک کرنے کے لیے اکیوز جو بھی چار لوگ تھے ان کو لے کے آج رات کو پہنچے تھے مطلب تھرزدی نائٹ کو اسی جگہ پہ جہاں پہ ریپ ہوا تھا پچھلے ہفتے تو چھے بجے ایک جو بندہ تھا اس میں اقیوز اس نے پولیس سے گن چھیننے کی کوشش کی چھین کے بھاگ رہا تھا تب پولیس کو ان کے پر فائر کرنا پڑا اور اس حادثے میں چاروں لوگوں کی موت ہو گئی تو یہ چھے سے ساڑھے چھے کے درمیان ہوا تھا اور اس کے بعد میڈیا میں پھیل گیا اور we know the incident اس کے بعد کیا ہو ٹھیک ہے تو اب اس کے دو رکھ میں دیکھ رہا ہوں لوگ بولتے ہیں کہ یہ فیک انکاؤنٹر ہے اور کچھ لوگوں نے اچھا ہوا تو میرا اپنا ایک پوائنٹ ہوئے دیکھیں یہ جو اکیوز تھے یہ کسی یہ ایک میں ان کو سیدھا سے یہ ایک درندے ٹائپ کے لوگ تھے کیونکہ میں بتاتا ہوں جب آپ کسی کا ریپ کرتے ہیں اور ریپ کرنے کا بعد اس کو جلاتے ہیں تو آپ ان کا دماغی حالت دیکھئے کس ٹائپ کے یہ لوگ ہیں ایسے لوگوں سے کچھ اچھی امید نہیں کی جا سکتے اگر پولیس کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ان کے پسٹول کو چھننے کی کوشش کی گئی تو ایسے حرکت کر سکتے ہیں اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا انکوائری کے بعد ہی پتا چلے گا کہ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا کیونکہ یوشلی کیا ہوتا ہے انکاؤنٹرز میں ایسی کہانیاں بنتے ہیں کیونکہ جو پولیس چیف تھے وی سی سجنار ان کا نام ہے انہوں نے دو ہزار آٹھ میں بھی جہاں پہ تین لڑکے تھے کالیج ستوڈنس تھے ان کے پر الزام تھا کہ انہوں نے دو لڑکے کے اوپر تیزہ پھیت کے موپے تو وہاں پہ بھی انکاؤنٹر ہوا تھا ورنگل شہر ہے تیلنگانا میں یہاں پہ ہوا تھا اور اس سنے پہ ایسا ہوا تھا کہ جنگل لے گئے جہاں پہ انکاؤنٹ ہوا تھا اور ان کے پاس بوم دلنے کی کوشش کی تھی پولیس کے اوپر بوم کیسے آگیا ہی گیا مطلب انکوائری کے بعد ہی پتا چلتا ہے آپ جو بول رہے ہیں انکوائری کے بعد ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ دیکھئے آج جن تک خوش ہے اس کا ریزن بتاتا ہوں کیوں کہ ان کو پتا ہے کیا ہوا دلی کا اتنا بڑا ریپ حاصل ہوا جتنے بڑی حیوانیت ہوئی تھی وہاں پہ اس کے بعد یہ دوسرا ہوا اور لوگوں کو پتا ہے کہ ایسے کیسز میں کوٹ میں جاتے ہیں لوگ لوگ چھڑ بھی جاتے ہیں باہر گھومنے لگتے ہیں اور ساید اسی وجہ سے لوگ خوش ہیں کہ اگر یہ فیک انکاؤنٹر بھی ہے مان لیتے ہیں آپ کی بات کے جو آپ اشارہ دینا چاہتے ہیں اس کے باوجود بھی لوگ خوش ہیں ان کو یہ تو پتا چلا ایسے درندےوں کو کوئی سجا تو ملی چاہے وہ غلط ہو یعنی یہ بات ہم کچھ نہیں بول سکتے ہیں صحیح ہے غلط ہے لیکن ایسے درندے جو ہوتے ہیں اپنے کو بچانے کے لئے کسی بھی لیبل تک جا سکتے ہیں اب انکوائری کے بعد پتا چلے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ صحیح ہے کہ اگر ریپرس ہیں تو ان کو سزا تو ملنی چاہیے لیکن ایک سیولیز سوسائیٹی میں ایک طریقہ ہوتا ہے کانسٹویشن ہے کانسٹویشن فریمورک ہے اگر کسی کو سزا ملنی چاہیے تو اس حساب سے ملنے سے جو کانسٹویشن کہتا ہے اگر کل وی نو کہ بہت سارے ایسے انکاؤنٹرز ہوتے ہیں جہاں پر یہ ایک بہت بری پریسیڈنٹ سیٹس اپ برا پریسیڈنٹ کہ کل کوئی بھی کچھ بھی پولیس والے کر سکتا ہے یہ ایسا ہونا چاہیے تھا ایک فاسٹرہ کورٹ ہونا چاہیے تھا ایک دس دن میں یا پانچ دن میں جو سزا سنا چکے اگر ایسے انکاؤنٹرز ہوتے ہیں تو آپ جو بولے کہ فیک انٹاؤنٹر کی بات جو کر رہے ہیں دیکھیں اس رجہاں فیک انٹاؤنٹر ہوا اور لوگ اندر بھی گئے پولیس گئے تو یہ جو کمیشنر ہے کیا نام ان کا کمیشنر آئی پی ایس مہندر کمار مہندر کمار کافی سینئر ہے اور ان کا اپنا ایک ریپوٹیشن ہے یعنی یہ کبھی بھی دواوں میں پولٹیکل کے یہ میں کام نہیں کیے تو میرے کو لگتا ہے کہ اتنے سینئر آفیسر ان کے انڈر میں اس ٹائپ کے چیز فیک نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کو یہ لوگ کافی سیریس لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ آج کے دن میں اگر کوئی فیک انکاؤنٹر ہوتا ہے تو چیزیں باہر آ جاتی ہیں اور اوبرال فیک ہو نہیں ہو جنتا اس بات سے خوش ہے جاکر بھائی کہ ایک درندے جو ہیں ان کو کچھ نہ کچھ کر کے سجا تو میلی لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جنتا خوش ہے کیسے chose یہ gone کیسے ہوگے کہ جنتا خوش ہے وہ سوچتا ہے کیونکہ وہ سوچتا ہے کیونکہ وہ سالوں سے پر کس کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہے کہ میں یہ ہے کہ میں نے کچھا ہے ۔ کیونکہ یہ کوئی ہے۔ یہاں ہی چیز ہے یہ ہے کہ میں نے کچھ کیا کہ پولیس کیا ہے قدر وستر کلابد کچھ تو شروع ہوئی کچھ تو باتچیت ہوئی سننینی مطلق eject me iniquiry جیسی کو بی صورتا acontece کہ ویدئی Amit اس کی بیر ع Filhot يازمی اولاد ف کنی سنیون کیوں آپ جو بات بولے بھاروسی کی بات آپ نے کہاں میں بولتا ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ مانتا ہوں لوگوں کو بھاروسی نہیں کیوں دیکھئے جو سینئر پولٹیشن ہیں اور اچھے لوگ ہیں آپ جائے بچان کو دیکھئے ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہا کہاں انہیں لنچ کر دو کیوں اس کے بہائنڈ سین کی بات سنیے ان کے سینٹیمیٹ کو سمجھئے ان کا بھی بھاروسی نہیں ہے کی کوٹ سے یا کسی اور سے کیا بولتے ہیں ججمنٹ اچھا آئے گا دوسرا پوائنٹ بھی لکی آتا ہوں ایک بہت ابھی میرے پاس کلپ ہے جو کہ میں اپنے ویورز کو دکھاؤں گا پولیس انسپیکٹر ہے وہ کیا بول رہے ہیں پولیس کا کام ہے روکنا جب اس کو آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا بول رہا ہے کہ سب ساتھ ہو کے آؤ تب ہی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پولیس کو بھی لگ رہا ہے کہ ہم کو کوٹ سے فیصلہ ملتا نہیں ہے کافی لمبا ڈرائک کیا جاتا ہے اور اکیوز بچ جاتے ہیں اسی طرح پبلیس کو بھی ڈر لگ رہا ہے کہ ارے یار ڈر ختم ہو گیا ہے جنرلی جنتہ کے اندر ڈر ختم ہے کرائیم کرنے والوں کو کیا لگ رہا ہے ارے کیا ہوتا ہے جاتے ہیں چھ مہینہ ایک سال کے اندر چھوڑ جاتے ہیں یہ ہمارے دیس کا حال ہے اپراد ہوتا ہے اپراد ہوگا پولیس کا کام ہے اس کو روکنے کی کوشش کرنا نہیں روک سکے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا یہ کوئی ٹھپا دینے والا ہے کیا کہ آج سے اپراد بن یہ کوشش دے سکتا ہے بھگوان بھی جہاں 15 سال 14 سال 18 سال کے لڑکے دارو پیر اسمیٹ کھا رہے ہیں ہیرویں کھا رہے ہیں نسا کے طرف ان کی پرورتی ہو گئی ہے اپراد روکنا کیول پولیس کا کام نہیں ہے اپراد روکنا کیول پولیس کا کام نہیں ہے پولیس اس کے لیے سپیسپیک ایجنسی ضرور ہے لیکن جب تک جنتا نہیں جاگے گی اور اپرادیوں کے بردھ محول نہیں بنے گا جات کے نام پر اپرادی کا سمرتن کرتے ہو مجھب کے نام پر اپرادی کا سمرتن کرتے ہو دل کے نام پر اپرادی کا سمرتن کرتے ہو اپرادی کو ہیرو بناتے ہو اس کی پوجا کرتے ہو اس کا سواگت کرتے ہو مالا پاناتے ہو اور اپراد روکنے کی بات کرتے ہو اپراد روکنے کا کام کیول پولیس کا نہیں ہے سماج کے سارے لوگوں کو جگنا ہوگا اپراد کی سنسکرتی کے خلافہ لڑھنا ہوگا تبھی سماج میں اپراد پوری طرح سے نیند ایک چھوٹی تین کا آپ کو یہ بتا دوں میڈیلیس میں کیوں نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہاں ابھی ڈر ہے لوگوں کو پتا ہے کہ اگر پروف ہو گیا تو بیچ چورائے میں ان کو قتل کیا جائے گا اس ڈر کے وجہ سے وہاں ڈر کیا نہیں ہوتا ہے تو کہیں نیکنے ہم کو سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں ایک ہزار سے بھی زیادہ MLA اور MP ہیں جس کے اوپر کرمینل کیسے ہیں انکلوڑنگ ریپ چارجز ایسے لوگوں کو جنتا اٹھا کے منسٹر بنا دیتی اپنا لیڈر بناتی ہے یہ محل میڈلیس میں نہیں ہے آپ جو بول رہے ہیں سعودی آریبیا یو ایو ای یہاں پہ جنتا ایسے لوگوں کو نہیں بناتی تو جنتا کا بھی کہیں نہ کہیں وہاں بھی بلیمیڈ ریسپونسیبول ان کے پر بھی ہے کہ ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ کرمینل کو لیڈرز بنایا جاتا ہے ایک رول موڈل بنا کے دکھا دیتی ہے اب زاکر صاحب آپ نے یہ بات اٹھا ہے جنتا کے بارے میں دیکھیں اور یہ جو آپ جایاب اچھان کے بول رہے ہیں وہاں ایک لجسلیٹر ہر جوب ہے اس تو میکشور کہ یہاں پہ ایسے لوگ بنے جہاں پہ ان کو سزا ملے انسر آف دچی ستیلنگ کے بیچ رو چورہ پہ جا کے ان کو لنچ کر دے جو آپ بول رہے ہیں لیکن میں کیا بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر ایک لائر تھوڑے آنسٹ ہیں اور کرمینل ٹائپ کا بیک گراؤن نہیں ہے ان کو بھی لگ رہا ہے کہ جو لائر ہے اسے امید نہیں کر سکتے وہ اشارہ کیا ہے اور باقی لائر تو بنانا چاہیے آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا لوگوں کو سیلیکشن کے بارے میں میں یہ آپ کو بتاؤں آپ نے بھی دیکھا کرناٹکا میں کل الیکشن ہوا اور کہیں کہیں صرف 41% ووٹنگ ہوئی ہے اب دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے جو گنڈے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کل کہ لوگوں کا انفلوینس ہو رہا تھا ساتھ میں تھے آپ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جائیے اس کو ووٹ دیجئے اور کچھ گنڈے کارپریٹرز بھی تھے کریک یہ ہم دونوں نے دیکھا تو جنتا کا بھی ہے نا نہیں میں اس پہ آ رہا ہوں گنڈوں کو کیوں میں نہ یا پہتے ہیں نہیں آپ کو بتا رہا ہوں میں آ رہا ہوں جنتا کی گلتیوں کو بتانے کی کوشش کرتا کہ یہ جو لوگ چلا رہے تھے اس کو جا کے ووٹ دو ووٹ کے ایون دو بوت کے اندر تک جا کے دھیرے سے آواز دے کے آ رہے تھے اس کوٹ دو یہ کیوں ہو رہا تھا ریزن یہ تھا کہ جب آپ 41% ووٹ دیں گے تو ہوتا کیا ہے کہ جنرلی 20% انفلوینس کے ووٹ ہوتے ہیں آپ کو مننا پڑے گا کل آپ نے دیکھا ایکزامپل کہ اتنے لوگوں کو انفلوینس کرنا آسان ہے لیکن جب نمبر آف پرسنٹیج ووٹنگ بڑھے گی نا تو جب پڑھے لیکھے لوگ آ کے آپ ووٹ دینا شروع کریں گے 80% ووٹنگ ہوگی تو آپ 80% جنتا کو انفلوینس نہیں کر سکتے تو آپ بولیں گے میرے کو دوسرا سوال ہے اسے ہی آتا ہے سارے کرپٹ ہیں میں بولتا ہے ٹھیک ہے بھئی اس کرپٹ میں دو ٹائپ کا ہے ایک کریمنل ہے اور چور بھی ہے ایک کیا ہوتا ہے چور ہے لیکن کریمنل نہیں ہے تو اٹلیس تھوڑا آپ فلٹر تو کر سکتے آپ کی جتنی حد ہے اس حد میں یہ تو کر سکتے کہ یہ چھوٹا چھوڑ کو چھوڑ سیلیکٹ کرو تو آپ نے ٹوٹلی چھوڑ دیا ووٹ دینا جس کے ویسے کیا ہے یہ جو انفلوینس والے لوگ ہیں اس سے کریمنل آ رہے ہیں سامنے تو آپ نے جو کہا کہ ہنڈیڈ پرسنٹ جنتا کا اس میں ہاتھ ہے میں بھی بولتا ہوں ٹو ہنڈیڈ پرسنٹ جنتا کا اس میں گلتی ہے آپ دیکھ لیے فراہم بھائی انہاو میں ریپ ہوا تھا مارچ میں دیسیار جہاں پہ کل سوہ اس کو برن کر دیا گیا اس کو کھر دیا گیا یہ اس کو والمگ پولس پروٹکشن نہیں دے پھائے ہے ہام پہ اس کو جہاں پہ کوٹ کو لے دیا گیا جان کے پر اس کا دباؤ تھا کہ اکیوست ہے انہوں نے خود اس کو برن کر دیا ایٹی پرسنٹ برن ہے تو جنتا کو بھی چاہیئے جنتا پولیس جو سسٹم ہے یہاں پہ لنچ ہو رہا ہے ہندوستان میں بی چورہ پہ لوگوں کو مار دیتے ہیں بکاو کے لیے اس کی لیے اس کی لیے جو سیلیبریشن بھی ہو رہا ہے کیونکہ ڈیتھ کو سیلیبریٹ کرنا ایک سیولیز سوسائیٹی میں نہیں ہونا چاہیئے جو بولے اس میں تھوڑا سا کریکشن کروں اس کو ڈیتھ کا سیلیبریشن نہیں ہے لیکن ہوتا کیا ہے جب آدمی کو نا امید ہو جاتے ہیں کی جسٹیفیکیشن نہیں ملتا تو ہو کیا رہا ہے سسٹم کو فیٹ کرنا ہے تو یہ موت کا سیلیبریشن نہیں ہے ایک کیا بولتے ہیں لوگوں کا جو ہار ہے نا امیدی ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا اس میں ایک جو امید نظر آئی تو اس امید کے وجہ سے لوگوں کے اندر خوشی سامنے آئے کہ اٹلیس یہ جو کریمنل ٹائپ کے لوگ ہیں کسی نے تو اس کو موت کے گھاٹ اٹھا رہا میں اس کو یہ نہیں بولتا یہ کرنا ایسا صحیح ہے لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر خوشی اس بات کیا آئی ہے کہ یہاں چلو کیسے بھی کیسے کر کہ ایسے لوگ مرے تو تو میں یہاں پہ زاکر بھائی اپنے طرف سے یہی کہنا چاہوں گا کہ سائد جنتہ کو مل کے ایک راستہ ڈھونڈنا پڑے گا اور ووٹنگ رائٹ تو ہے اس کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ یہ ایک دن میں اس کو ابھی نہیں صدار سکتے ہیں جس طرح سے اپنے ہندوستان کی ایک نومی نیچے جا رہے ہیں سائد آج ہم اس کے اوپر بھی چرچہ کریں اور اس کو ندر انداز کرنے کے لئے ایسے چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے ہم کو یہاں پھنسا کے رکھا جا رہا ہے اس کو جنتہ کو سمجھنا پڑے گا اور میں اپنے طرف سے آخر میں جو کہنا ہے کہتا ہوں بعد میں آپ اپنی بات پڑی ہے کہ ہم ایک چھوٹی میڈیا ہیں ایسے چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں آپ کا سیجیشن چاہیے ساتھ مل کے ہم کیا کر سکتے ہیں بس یہی پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں زاکر صاحب آپ کو آخر میں کہنا چاہیں گے ان کو سزا ملنا ضروری ہے اگر ایسا ہے تو انڈیا نہیں ہے جیسے پہلے بھی کہا تھا ایک فریم ورک ہے اپنے بات کو اس کو قرآن بھی کہا تھا ہم یہ نہیں کہ کوئی بھی کسی کو مار دے جیسے اب کینکہ اس پولس میں اور یہ جو اکیوز ہیں ان میں کوئی فرق نہیں رہے جائے گا کہ کسی کو کچھ بھی مار رہے ہیں we need to follow the law ایک انکوائری ہونی چاہیے اگر 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 سیریسی لگ چاہید جنتا کو اچھا نہیں لگے لیکن اپنے جو کہا سیولیشت سوسائیٹی ایک سیولیشت سوسائیٹی میں جاننا بہت ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہو جائے کہ کوئی اور اکیوز جو گھوم رائے کھولے یا کسی اور کو سزا مل جائے ایسا ہونا نہیں چاہیے تو that's the only intention نہیں جو آپ بولے ہنڈرڈ پرند صحیح ہے زاکر صاحب کہ ہم اس طرح سے کانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے اگر یہاں کچھ بھی ڈاؤٹ ہے اس چیز کو کھل کے سامنے رکھنا چاہیے لیکن سائد یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم ہم اپنی رسپونسبلیٹیوں کو ہر کوئی اپنی رسپونسبلیٹی کو صرف آپ اپنے بارے میں سوچیں گے کہ میرا گھر اور میری چیز اب سائد ہندوستان کو ہم اکیلے تو نہیں صدار سکتے ہیں ہاتھ ملانا پڑے گا اور سائد مل کے ہی کام کرنا پڑے گا یہ میری اور زاکر بھائی کی سوچ تھی آپ تک پہنچانے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے اور کیا کرنا چاہیے کومنٹ وقت میں لکھئے پھر اس کے اوپر بات کریں گے یہ جو سلسلہ ہے ریپ کا اور اومن کے ساتھ اتیچار کا اس وائس کو انڈین میڈیا بک ریگلر بیسیز پہ اٹھاتی رہے گی آپ کو بھی کوئی نیوز ملتا ہے ایسا پلیز ہمارے تک بھیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں تینکیو سو مچ واشنگ انڈین میڈیا بک